اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں میں ہوں آپ کا ہوسٹ امجد حسین حسین ٹیک انجینئر کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو یہ ویڈیو آٹومیٹک فلو سوچ کے بارے میں ہے جو کہ گھروں میں سرکاری پانی والی موٹر پر لگا ہوتا ہے جیسے ہی پانی آتا ہے یہ موٹر کو اپنے اپان کرا دیتا ہے جیسے ہی پانی جاتا ہے یہ موٹر کو بند کرا دیتا ہے دوستو اس میں ایک ریلے لگی ہوتی ہے جس کے تھوڑ یہ موٹر کو آن اف کراتا ہے دوستو یہ میرے پاس کمپلین آئی تھی جس پہ موٹر نہیں چل گئی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ رپیرنگ بھی ہو جائے گی اور آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کر دوں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور آپ کو اس کے بارے میں بھی پتا چل سکے دوستو یہ دیکھیں یہ فلو سوچ ہے جو کہ مین لائن پانی والی پر لگا ہوا ہے جیسے ہی پانی آتا ہے یہ ایک ریلے کے تھوڑ بارہ مول ڈی سی ریلے کے تھوڑ یہ موٹر کو آن کرا دیتا ہے دوستو یہ دیکھیں کیا حال ہے تاریں ایسی ہی بکری پڑی ہیں ایک یعنی کہ نون پروفیشنل ورک ہے دوستو ہم اس کو ٹھیک کریں گے دوستو یہ اس میں وولٹیج آ رہے ہیں تو ہم اس کو پراپر ریپیرنگ کریں گے دوستو یہ آٹومیٹک مینول سوچ ہے چینج آور جس کے ہم اس کو مینولی بھی اور آٹو بھی دونوں طریقے سے ہم اس کو موٹر کو چلا سکتے ہیں دوستو یہ اس کا پینل ہے تو آج ہم دوستو آپ کو مکمل بتائیں گے دوستو ہم نے اس کا بریکر آف کر دیا ہے دوستو یہ دیکھیں اس کے اندر یہ کونٹیکٹر ہے اور یہ چھوٹی سی فائنڈر کمپنی کی دس ہمپیر کی دوستو بیس فولٹ کی ریلے لگی ہے جو کہ بارہ مول ڈی سی بے آن ہوتی ہے دوستو آپ سی ایڈ پر دیکھیں اس کا ایڈاپٹر لگا ہوا ہے جس کے ریلے بارہ مول پر آن ہوتی ہے بارہ مول سپلائی ریلے میں آتی ہے ریلے سے فلوٹ سوچ میں جاتی ہے وہاں سے واپسی ہو کے پھر اس کے ریلے میں ڈی سی کوائل فلوٹ سوچ کو فلوٹ سوڈی سی کوائل کو آن کراتا ہے آن کرانے کے بعد اس کے جو پوائنٹ ہے اس میں دوستو نارملی کلوز اور نارملی اوپن پوائنٹ ہوتے ہیں جو کہ موٹر کے ساتھ سریز میں کنیکٹیڈ ہوتے ہیں جیسے یہ ریلے آن ہوتی ہے وہ پوائنٹ لگتے ہیں اور موٹر آٹومیٹک چلتی ہے جیسے ہی پانی آتا ہے اور جیسے ہی پانی جاتا ہے دوستو یہ ریلے اور یہ فلوٹ سوچ موٹر کو بند کرا جاتے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے اس میں ایک اور سیٹنگ ہے دوستو جیسے ہی پانی سے ٹینکر بھار جاتا ہے تو بھی یہ بند ہو جاتی ہے موٹر دوستو یہ اس کی ٹو ٹونٹی ہے جو ایڈاپٹر اس میں سے سپلائی ایڈاپٹر کو جاتی ہے یہ تار نکلی بھی تھے ہم تار لگا رہے ہیں دیکھتے ہیں اس کے بعد یہ سرگلے آن ہوتی ہے ایڈاپٹر کے تھرو کرنٹ جاتا ہے یا نہیں جاتا دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر لازمی کرنا سبسکرائب کر دیے دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو اب تک آسانی سے پہنچ سکیں دوستو اس ریلے اور فلوٹ سوچ کے بارے میں میں ایک ڈائیگرام بناوں گا جس کے تھوڑا آپ کو مکمل سمجھاؤں گا دوستو یہ ہم نے تار لگا دیا ہے یہ ساکٹ میں ٹو ٹونٹی یہ میٹر پر دیکھتے ہیں کہ اس میں ٹو ٹونٹی وولٹی آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے دوستو یہ دیکھیں ایڈاپٹر میں دوستو تیس وولٹی آ رہے ہیں یعنی کہ ہماری دوستو یہ اس کے دو اور ساتھ اس ریلے کے کوائل پوائنٹ ہوتے ہیں اب ہم اس پر میٹر کی پروب رکھ کے چیک کرتے ہیں دوستو یہ دیکھیں اس میں بارہ وولٹی آ رہے ہیں یعنی کہ ہمارا ایڈاپٹر بھی بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے دوستو اب ہم اس ریلے کو دیکھیں گے دوستو چل چل کے اس ریلے کے جو نارملی کلوز نارملی اوپن پوائنٹ ہوتے ہیں وہ سپارک کر جاتے ہیں اس ریلے کو میں نے بریکر آن کر کے اس ریلے کو نکالتا ہوں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے پوائنٹ ٹھیک ہے یا نہیں کیونکہ اس میں سے آوٹپوٹ جو نکلے گی دوستو موٹر کی اتار اس میں سے آ کے واپس ہی جاتی ہے جو کہ یہ دیکھیں دوستو اس کے یہ ڈی سی بارہ وولٹ ریلے ہے یعن کراتی ہے ہے تو موٹر چلتی ہے ہم نے دیکھا کہ ڈاپٹر بھی ٹھیک ہے ریلے بھی لگ رہی ہے لیکن اس کے پوائنٹ آؤٹپوٹ موٹر کو نہیں آن کر آ رہے دوستو اب ہم اس کے ریلے کو کھول کے ورکشاہ میں لے جا کے اس کو رپیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر یہ رپیر ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں ہمارے تین اور پانچ جو کائل ہیں وہ نارملی کلوز ہیں اور اس میں چھ اٹھ بھی ہوتے ہیں نارملی کلوز دو پانچ نارملی کلوز گیاں ہوتے ہیں اور دو پانچ نارملی اوپن کے ہوتے ہیں دوستو اب میں اس ریلے کو کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ ورک کر رہی ہے یا نہیں کر رہی دوستو یہ دیکھیں دوستو آپ نے اس ریلے کو ہم نے کھول لیا ہے اور اس کے جو پوائنٹ ہیں یہ دیکھیں دوستو چل چل کے موڈران آپ کراتی ہے انچن کر کر پوائنٹ تھوڑا سے سپار کر گئے ہیں اس کو میں صاف کر کے دوبارہ چلانے کی کوشش کرتا ہوں دوستو اس کو آپ ریگمار سے بھی آرام سے اس کا پیچھے جو دیکھیں آپ سپرنگ لگاؤ سپرنگ کو ہٹائیں گے تو آرام سے اس کے آپ اس کے کاربن آ جاتا ہے اس پر سپارک ہو جاتی ہے دوستو اس کو آپ بہت سانی سپرنگ ہٹا کر آپ اس کو بہت سانی کرپیر بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اس کے پوائنٹ ہے یہ ہم نے ہٹھا لیے ہیں دوستو یہ اس کے پوائنٹ آپ ریگمار سے بھی ہلکے سے اس کو ساف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پوائنٹ اتنے سپارک نہیں ہوئے تھے یہ دوبارہ چل سکتے ہیں دوستو کیونکہ اس میں سے ہم ہائیلی کرنٹ نہیں پاس کر سکتے ہائیلی کرنٹ کے لیے ہمیں ایک زرلی کنٹیکٹر اسمال کرنا پڑتا ہے اس میں سے صرف موٹر کے تین امپیر ہمارے ڈھائی امپیر ہوگے گزرتے ہیں جو کہ نارمل ہوتا ہے یہ ریلی یہاں پہ بہت پرانی لگی ہوئی ہے تین چار سال سے تو اتنے عرصے میں تو یہ تھوڑی بہتی ریپیرنگ تو مانگتی ہے بہت شرط ہے ریپیرنگ بھی اس صورت میں ہوتی ہے کہ اگر اس کا ڈی سی جو کوائل ہے وہ ٹھیک ہو اگر وہ خراب ہو تو دوستو پہ یہ ریلی نہیں لینے پڑتی ہے یہ ریلی نہیں بنتی دوستو میرا مقصد اس ویڈیو کو بنانا یہ ہی ہے کہ یہ آپ تک انفارمیٹی ویڈیو آپ تک پہنچے دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اس کو لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کرنا مت بولیے دوستو اور بیل آئیکن کو لازمی تقبات دیجئے گا تاکہ میری آنی والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں دوستو میں نے اس ریلی کو صاف کر دیا ہے اب پورا ہم ب�شی دوبارہ لگا لگان گی اس کو فیڈ کریں گے دوبارہ یہاپری سپنگ لگانا ہے تاکہ یہ نارملی کلوز پوائنٹوں کو لوگ پڑھ incapانت پ buddies زیاد سے ریلی دیکھیں وہ بھر دیکھیں یہ سکیں جبیے ہو اس کو میٹر سے چیک کریں گا ہم دیکھیں میٹر کو ہم نے کانٹینیوٹی پر رکھ لینا ہے یہ مین چیز ہے میٹر کو کانٹینیوٹی پر رکھیں اس کے بعد اس کے ہلکا سا پیچھے سے پریس کریں گے پریس کر کے آپ دیکھیں گے کہ اس کے نارملی کلوز پوائنٹ یہ دیکھیں میں نے الکل سے اس کو دبایا ہے دیکھیں دبانے کے بعد میں چیک کروں گا کہ اس کے نارملی کلوز پوائنٹ کام کر رہے ہیں یہ نہیں کر رہے تو دوستو یہ دیکھیں اس کے پوائنٹ جو ہیں وہ پرپر اب کام کام کر رہے ہیں جو کاربن سے ہم نے ہٹا دی ان پر اور ایک مارے صاحب کیے تھے ریلے اب تقریباً ٹھیک ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری ٹھیک ہے جو کہ اس کے پوائنٹ اب ٹھیک کام کر رہے ہیں دوستو اس ریلے یہ بارہ اول ڈیسی ریلے ہوتی ہے ہم اس کو بڑی موٹروں پر نہیں لکھا سکتے ہے یعنی کہ ہم اس کو میکسیمم دس مپیر اس پر لکھا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو پانس چھ مپیر تک میکسیمم اس پر لوڈ ڈال سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ڈال سکتے کیونکہ چھوٹے ورک کے لیے ہوتی ہے چھوٹے موٹروں کے لیے ہوتی ہے بڑی موٹروں کے لیے ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے اس کو ہم چھوٹے ورک میں لے آئیں گے بارہ اول ڈی سی ہے تو یہ ڈی سی ہی پہ اس دوستو اس کے پوائنٹ ہیں فائنڈر کمپنی کی ریلے دیکھیں دائیس دس امپیر ڈائیسو بول تک یہ کام کرتی ہے لیکن ہم نے اس کو پانس چھ امپیر اس پر ڈالیں گے تو یہ کام ٹھیک کرتی رہے یہ بارہ اول ڈی سی اس کی کوائل یہ مینچن کی ہوئی ہے کمپنی نے یہ اس کے پوائنٹ ہیں دو سات ایک تین پانچ چھے آٹھ یعنی کہ چار یہ اس کے پوائنٹ ہیں ان میں دو نارملی کلوز ہوتے ہیں اور دو پوائنٹ نارملی اپن ہوتے ہیں یعنی کہ چار چار ہوتے ہیں اس میں دوستو یہ ریلے فائنڈر کمپنی کے اور کمپنی کی بھی اس میں مل جاتی ہیں ریلے لیکن یہ جو ہے ریلے یہ اچھی چلتی ہے اس کا ریلٹ بھی ٹھیک ہوتا ہے دوستو ہم نے یہ ریلے ٹھیک کر دیا ہے دوبارہ اس کی بیس پہ ہم لگائیں گے اور چیک کریں گے کہ یہ موٹر کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی دوستو یہ بریکر آن کیا ہے تو موٹر اس کی سٹارٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں موٹر نے کام شروع کر دیا ہے دوستو اب موٹر یہ میں نے ہاتھ لگا کے دیکھا ہے کہ پانی جا رہا ہے نہیں دوستو اس کے امپیر ہم لے رہے ہیں تو دوستو یہ ہم نے میں نے فیٹنگ بھی اس کی پرپرٹی کے سے کر دیا دیکھیں یہ ورک پائی میں تار ڈال دی ہے تاکہ آنیور الیکٹریشن کو کوئی مسئلہ نہ بنائی ہے